مارننگ دوستو میں سعید پاشا آپ کا میرے یوٹیوب چینل جہین پاسٹا میں شوارت کرتا ہوں آج 20 جون 2019 ہے آئی میں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں جہاں میں نے اسٹیلیا تھا دوستو میں اس گیسٹ آس میں رکھا تھا دو دنوں کے لیے میں نے یہاں پہ اسٹیلیا تھا ماتر ایک ہزار روپے میں بہت ہی ساف سترہ اور بہت ہی کوپرٹیو سٹاف اور ان کی لیڈی آپ دیکھ پا رہے کتنا ویل مینٹین رکھا ہے انہوں نے اپنے روم کو بڑی اچھے سی کشنگ لگائی رکھی ہوئے ہیں بیڈ پر ساف ستری چادریں ہر طرح کی سہولتیں جو اس روم میں ہونی چاہیے تھیں موجود تھی یہاں کا نظر آپ خود ہی دیکھیں باتروم کا بڑا اچھا باتروم گرم تھنڈا پانی ٹالٹ پیپر بیٹھنے کے لیے انہانے کے لیے ٹپ ٹاویل اور ایک خاص بات کہ باتروم کے اندر بھی دس بین تھا اور باتروم کے باہر بھی بڑے اچھے لوگ ہیں دوستو مجھے یہاں کے سٹاف کا نام تک یاد ہے جو یہاں بچے خدمت کر رہے تھے میری جعوید علی اور خادم حسین ان کی لیڈی نے بہت اچھا خانہ بنا کے کھلایا ہے مجھے بڑا ہی اچھا روم ہے تریسٹا جیسا ٹھٹ کیا ہے مجھے ماتر پانچ سو روپے پر ڈے کے لیے آئیں اور یہاں ضرور اسٹیلے میری گدارش ہے آپ لوگوں سے آج میں اپنا سفر آغاز کر رہا ہوں لے سٹی سے سانتیس طپا اور فورٹ کے لیے سانتیس طپا اور فورٹ کا راستہ میرے جہاں منسٹیلیا تھا اس سے بہت قریب تھا لیکن میں نے لے سٹی سے جانا ہی سوچا کیونکہ مانو یہاں کچھ نظاروں کا آپ کو مزا لے سکو میرے سیڈ لیفٹ سے آپ جو سیڈیاں دیکھ رہے ہیں یہ مار روڈ کی طرف جاتی ہیں لے کا مار روڈ اس شہر کی کل آبادی چھوالیس ہزار کے آس پاس ہے دوستو اور آپ کو یہ اچنبیت لگے گا کہ یہاں کی آبادی میں بڑا حصہ مسلمانوں کا بدیزم اور مسلمان ایک برابری کا حصہ رکھتے ہیں اس شہر میں دو بزیتے ہیں مال روڈ پر میں کوئی دینی بات نہیں کر رہا اور کوئی جاتی بات کی بات نہیں کر رہا لیکن یہاں ملجل کے لوگ رہتے ہیں ناجانے لوگ کیوں نفرتیں پہلاتے ہیں ہم میں اور ہمارے لوگوں میں آئے آپ کو نظاروں کا مزا لے میں اس مارکٹ سے ہوتا ہوا لے کے اس گیٹ ٹک جا رہا ہوں میرے لیف سے آپ دیکھ رہے ایک چھوٹا سا مندیر ہے بدیزم کا طببتی لوگ یہاں پر اور بدیزم کے ماننے والے یہاں پر کوئی چکری سے گھوماتے ہیں مجھے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں لیکن بڑی اچھی سے نرمی سے لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں صبحرے چھے بجے سے کیونکہ میں اکثر چھے بجے سے پہلے ہی اٹھ کے واؤک کرا کرتا تھا یہاں پر میری جو عادت ہے روز کی میرے سامنے لے کا وہ مارکٹ گزرتا ہوا ابھی آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں منظر یہاں سے بلکل لیفٹ کی طرف میں روڈ جاتا ہے کھار دھنگلہ کے لیے اور سامنے یہ وہی گیٹ اسے دن میں کئی بار آکے میں دیکھتا ہوں دوستو مانو میرا دل ہی نہیں پڑتا اس گیٹ کو دیکھتے ہوئے اب جو یہ سامنے منظر تھا میرے یہ ہے زوراور کا قیلہ سترہویں ستابدی میں یہاں کے بادشاہ نے اسے بنایا تھا آج ہماری آرمی کا ہیڈکوٹر ہی رہ گیا ہے اس کے اندر دوستو میری آواز میں وہ دم نہیں نہ میری باتوں میں لیکن اس قیلے کے اندر یہ مان لے دوستو صرف آرمی کا ہیڈکوٹر بنا ہوا ہے تصویر لینے کی زیادت نہیں ہے آپ کو آپ بھار سے گھم کے لطف لے ستے ہیں اس قیلے کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آنا آپ کی وقت کی بربادی ہوگی تو بہرحال کسی اور طرف رکھ کریں میں آنے والے وقت میں خاموشی اکتیار کروں گا اور اس ویڈیو میں میں نے کچھ گانیاں رکھے ہیں جو میری آواز کی ریپلیسمنٹو نہیں کہہ سکتا بہرحال اچھی آواز ہے میری لیکن میرے شبدوں کو بیان کرتا ہے ایک آنا آپ ٹائم لیپس اور اس نظروں کا مزا لیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا